اسلام علیکم میرے آج کا ٹاپک ہے افسردگی دور کرنے کا طریقہ میں پیشے سے ایک طالب علم اور ڈیچر دونوں کے طور پر کام کر رہی ہوں عام حالات میں انسان افسردہ بھی ہو جاتا ہے اداس بھی ہو جاتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میرا افسردگی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے جب بھی کسی وجہ سے افسردگی ہوتی ہے تو وہ میں ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کو اپنے اندر سے ختم کر لیتی ہوں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سکول میں ایک لائبریڈی موجود ہے اور اس میں سے کچھ کتابیں جو ہیں وہ میرے پاس آل ٹائم رہتی ہیں اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ لائبریڈی موجود ہے تو میں اس سے یہ کرتی ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی میں اداس ہوتی ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ میں افسردگی کا شکار ہوں تو میں وہاں سے کوئی کتاب اٹھاتی ہوں اور اس کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں ضروری نہیں کہ اس کو شروع سے پڑھوں یا اس کلاس سے پڑھوں تو میں اس کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور پڑھتے پڑھتے اس کتاب کی اندر میں اس طرح خوش ہی جاتی ہوں کہ اس کتاب کو میں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتی ہوں جیسے جیسے میں پڑھتی چاہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میری افسرگیہ وہ وقتی طور پر یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے زیادہ تر جو ہے میں نفسیات کی اور موٹیویشنل کتابیں جو پڑھتی ہوں تو ہر بندے کی جو ہے سٹوری یہی ہے کہ موٹیویشنل جو بکس ہوتی وہ ہمیں کچھ دے کی نہیں چاہ رہی ہوتی وہ جسٹ ایک انزائم کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر کے جو انرجی ہے ہم لوگوں میں اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ڈپریشن کو اپنی اداسی کو کام کر سکے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے کریں جسٹ وہ بکس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں اس چیز کو تو کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا وہ اداسی ختم ہونا لگ جاتی ہے تو ایک گھنٹے کے مسلسل احمد ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے احساس جو ہے وہ دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ وقتی ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آج سے دو منت بعد یہ چیز نہیں ہوگی تو میں اپنا اتنا قیمتے ٹائم کیوں خراب کروں تاریخ پڑھنے کی وجہ سے مجھے اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو میں پریشان ہونے کی بجائے اس پہ جو ہے خود پہ کابو پا لیتی ہوں اور الحمدللہ افسردگی سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور میرے خیال سے یہ ایک بہترین طریقہ ہے تاریخ پہ کابو پا لیتی ہے پا لیتی ہے ہی چی ایک بہترین �AN